وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین ہم اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے معانی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کر رہے ہیں اس اہم سلسلے سے متعلق ہم آپ کے سامنے تین باتیں واضح کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سلسلہ مشتمل ہوگا مکمل قرآن مجید پر یعنی ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ سورہ ناس تک پہنچیں گے اگر زندگی نے ساتھ دیا تو دوسری بات یہ کہ ہم اس اسلے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے اور نہ بہت زیادہ اختصار میں رہیں گے بلکہ بیچ بیچ میں رہتے ہوئے ہم آپ کے سامنے باتیں پیش کریں گے تیسری بات یہ کہ ہم قرآن مجید کے معانی کی تفسیر میں بنیاد بنائیں گے صرف اور صرف صحیح احادیث یا ان آثار صحابہ کو یا آثار صلف کو جو ان سے صحیح سندوں سے ثابت ہیں ہم انشاءاللہ کوشی کریں گے کہ ہمارے اس اسلے میں کوئی ایک بھی ضعیف روایت یا ضعیف اثر آپ کے سامنے نہ پیش ہونی پائے تو یہ بہت اہم خوبی رہے گی ہماری اس اسلے کی کہ ہم جو بھی بات کریں گے قرآن مجید کی آیات کو لے کر اور اس کی معانی کی تفسیر میں جو بات بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اس میں اس بات کی پوری پابندی کریں گے کہ وہ چیز صحیح احادیث کی روشنی میں ہو یا صحابہ اکرام کے صحیح و ثابت آثار کی روشنی میں ہو یا مستند اہل علم کے اقوال کی روشنی میں ہو تو یہ تیسری خوبی ہوگی ہماری اس اسلے کی آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ علم قرآن کو سیکھنے کا قرآن مجید یا اس کے علوم یا اس سے متعلق جو بھی بات ہے اس کو سیکھنے کی فضلت کیا ہے اور اس دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے اور آخرت میں کیا فائدہ ہے تو ہم آئیے کچھ احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کا علم اگر ہم حاصل کرتے ہیں سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں تو دنیا میں اس کے کیا فوائد ہیں اور آخرت میں اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کی کیا فضلت ہیں تو دیکھیں ساتھ سے پہلے ایک بڑی مشہور حدیث ہے آپ سب نے سنی ہوگی صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن و علم کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے دیکھیں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں یہ قرآن سیکھنے سے متعلق جتنے فضائل ہو سکتے تھے سب کو سمیٹ کر اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس کے لئے اگر ہم آگے بڑھیں اور علم قرآن کے فضائل کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو ہم اگر دنیا کی بات کریں تو دنیا میں دیکھیں اس علم قرآن کے بہت سارے فوائد ہیں آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا بارہ علماء کے ذریعے کہ جب امامت کی بات آئے کہ کس کو امام بنائے جائے تو وہاں پر جو چیز یہ تیہ کرتی ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے وہ قرآن مجید ہے کہ جو قاری قرآن ہوگا قرآن کا حافظ ہوگا وہ اس بات کا حق رکھے گا کہ اسے مسئلے پر بڑھائے جائے وہ امامت کرائے اور یہ مسئلہ صرف نماز کی امامت ہی کا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور جتنی بھی امامت ہو سکتی کہیں پر بھی اگر قرآن مجید کا کوئی علم رکھتا ہے اور اگر ترجیح کی بات آئے کہ بھئی اس کام کے لئے بہت سارے لوگ حق رکھتے ہیں استحقاق رکھتے ہیں تو کس کو ترجیح دی جائے تو ترجیح کی جو بنیاد ہو سکتی ہے وہ قرآن مجید ہے یعنی قرآن مجید اگر کسی کو یاد ہے یا کوئی قرآن مجید کا علم ہے مفسر ہے تو اسے ترجیح دی جائے گی کسی بھی پوشٹ کے لئے کسی بھی ذمہ داری کے لئے اس بارے میں دیکھیں ہیں سعی بخاری کی حدیث ہے حدیث انبر 4642 عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے یہاں جن لوگوں کو مشورے میں رکھتے تھے چاہے وہ بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں تو وہ کن کو ترجیح دیتے تھے جن کو قرآن یاد ہوتا تھا جو قرآن کے ماہر ہوا کرتے تھے چنانچہ سعی بخاری کی اس روایت میں ہے وَكَانِ الْقُرَّاؤُ أَصَحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کی مجلسیں شورہ میں اور ان کی محفل میں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے ان کی مجلس میں ان کے دربار میں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے وہ کون ہوتے تھے قرآن ہوتے تھے وہ حفاظِ قرآن ہوتے تھے وہ قرآن مجید کے قاری ہوتے تھے قُحُولَنْ قَانُوا اَوْ شُبَّانَا چاہے وہ بزرگ ہوتے تھے یا کم عمر ہی کیوں نہ ہوتے تھے مجلس میں بیٹھاتے تھے چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں لیکن اگر ان کو قرآن معلوم ہے قرآن مجید کا علم ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں بہت اہمیت دیتے تھے چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں وہ بہت کم عمر کے تھے چھوٹی عمر کے تھے اس کے باوجود بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں اپنی مجلسیں شورہ میں بیٹھاتے تھے بعض کے بار صحابہ نے ایک مرتبہ اعتراض بھی کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے بیچ میں کیا کر رہا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا سب سے قرآن کی تشریر سے متعلق سب نے اپنا اپنا جواب دیا لیکن جو جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیا وہی جواب صحیح تھا اس کے بعد واضح کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ یہ خوبی ہے اس بچے کے اندر جس کے وجہ سے میں اس نوجوان کو یہاں پہ بیٹھاتا ہوں تو یہ مقام ہے صاحبِ قرآن کا حافظِ قرآن کا قاریِ قرآن کا کہ دنیا میں بھی ان کو بڑے مقام پر رکھا جاتا ہے اور ان کو ترجیح دی جاتی ہے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث 817 نافع بن عبدالحارس یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہ تم نے فلا جگے کس کو حاکم بنایا ہے تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ماتحد تھے اور ان کو بھی ذمہ داری دی گئی تھی کہ کسی علاقے کا کسی کو ذمہ دار بنائے تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ماتحد تھے تو ان سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فلا جگے تم نے کس کو امیر بنایا ہے فقال ابن عبضہ کہا کہ ابن عبضہ کو میں نے امیر بنا دیا ہے قالا ومن ابن عبضہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ ابن عبضہ کون ہے کہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں عمر فاروق عزیل نے کہا کہ تم نے ایک غلام کو ان کا اگوہ بنا دیا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا کہا اے عمر فاروق عزیلہ وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہیں قاری قرآن ہیں وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِزِ اور وہ فرائض کے عالم ہیں یعنی جو علم میراث ہے علم فرائض ہے اس کے وہ عالم ہیں اس کے جانکار ہیں قال عمر تو جب یہ سنا عمر فاروق عزیلہ عنہ نے تو مطمئن ہو گئے پھر انہوں نے اپنا سوال ختم کر دیا اور کہا اَمَا اِنَا نَبِيَكُمْ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَدْ قَال کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یعنی سچ فرمایا تھا اِنَّ اللَّهِ يَرْفَوْ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور کچھ لوگوں کو گراتا ہے تو یہ اس کتاب کا کمال ہے کہ اس کتاب کا علم جس کے پاس ہو اس علم کی بنیاد پر اس کو ترقی دیاتی ہے اس دنیا میں اور اس کو ترقی دینے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بابا سیرت اور جیسے عظیم ایک سیاسی عرضیم صحابی عظیم خلیفہ بھی متفق ہیں اور وہ اللہ کی حدیث پیش کر کے تعید فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے مستحق ہے میرے بھائی یہ فضیلت ہے علم قرآن کی قرآن سیکھنے کی قرآن جاننے کی قرآن سمجھنے کی آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں کس طرح سے اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو نصیب ہوتی ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر دو ہجار چھ سو ننانوے ابو حرارہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں لمبی روایت ہے میں آخر کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَجِتَ مَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ اور جو قوم بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے یعنی کسی مسجد میں جو قوم بھی بیٹھتی ہے يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَاللَّهِكِ كِتَابَ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے یعنی وہ قوم وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں اس کا مدارسہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ اَسَكِّنَا ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اور رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَعِنْدَهُ اور اللہ رب العالمین اپنے پاس موجود لوگوں کے بیچ ان کا تذکرہ کرتا ہے یعنی اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے پوری دنیا کا حاکم ہے پوری دنیا کو چلانے والا ہے تو اس کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندہ میرے قرآن کا ماہر ہے میرے قرآن کا حافظ ہے میرے قرآن کا عالم ہے میرا قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے یہ لوگ ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ اپنے یہاں موجود لوگوں کی بیچ کرتا ہے یعنی فرشتوں کی بیچ کرتا ہے اور جو عمل میں چھوٹا ہوگا تو نصب اس کو بڑا نہیں کر سکتا ہے یعنی عمل ہی سے سب کچھ ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے سیکھنے اس پر عمل کرنے کا جو فائدہ ہے وہ بہت بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے یہاں ان کے تذکرے فرماتا ہے بلکہ آگے بڑھیں اور ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک صحابی کو عزت بکشی اور کس طرح سے ان کا تذکرہ اپنے فرشتوں کی بیچ مکیا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث تنبر 4961 حدیث کے راوی انیس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا فرمایا کہا کہ اے عبی بن قاب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں اللہ اکبر کتنی فضلت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین عرش سے حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ اے نبی یہ جو قرآن کی آیتیں تم کو دی جارہی ہیں یہ آیتیں پڑھ کر میرے بندے عبی بن قاب کو سناؤں قال عبی بن قاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ سمانی لک کہ اللہ کے نبی کیا اللہ تعالی نے میرا نام لیا ہے عبی بن قاب رضی اللہ عنہ جو قرآن کے قاہری تھے قرآن کے ماہر تھے قرآن کے حافظ تھے انہوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ سنا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ کو سنائے تو انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا ان کو لگا کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہوگا کہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سنا ہو کوئی ضرور نہیں ہے کہ میرا ہی نام لیا ہو یہ تو اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی سمانے نے مجھے بلالیا اس لئے کیا پوچھتے ہیں آگے کہتے ہیں اللہ السمانی لک کہہ اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے یعنی میرا نام لے کے آپ کو کہا ہے کہ یہ قرآن عبی بن قاب کو سنا ہو قال نعم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے عبای بن قعب تمہارا نام لے کے اللہ نے حکم دیا ہے کہ قرآن کی آیتیں عبای بن قعب کو سناو قل عبای بن قعب رضی اللہ نے کہا وَقَدْ ذُكِرُتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ کیا میرا تذکرہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہوا کیا اللہ رب العالمین نے اپنے پاس موجود فرشتوں کے بیچ میرا ذکر کیا قال نعم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَرَفَتْ عَيْنَا تو عبای بن قعب رضی اللہ کی آنکھیں بہ پڑی وہ خوشی سے رو پڑے ان کے آنسوں نکل آئے خوشی کے آنسوں تھے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مقام دیا کہ اپنے یہاں فرشتوں کی بیچ میرا ذکر کیا اپنے نبی کو حکم دیا کہ قرآن عبای بن قعب کو پڑھ کر سنائے تو یہ مقام ہے میرے بھائیو ایک حافظِ قرآن کا قاریِ قرآن کا عالمِ قرآن کا کہ اللہ رب العالمین اپنے پاس لوگوں میں ان کا ذکر کرتا ہے یہ علمِ قرآن کے فضائل سے متعلق چند ایسی باتیں تھیں کہ دنیا ہی میں مقام ملتا ہے عزت ملتی ہے اور بہت بڑا درجہ ملتا ہے قرآن کی علم کی وجہ سے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی جب اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو وہاں یہ علم اس کو کس قدر مقام عطا فرماتا ہے تو دیکھیں آخرت کی پہلی منزل ہے قبر آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو وہی پر اس کو قرآن مجید کے علم کا فائدہ ملتا ہے بلکہ آپ سب نے یہ بات سنی ہوگی سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قبر میں تین سوال ہوں گے اور ان تین سوالوں کے جوابات میں جو شخص کامیاب ہوگا وہ آخرت کے ہر مرحلے میں کامیاب ہوگا اور جو یہاں ناکام ہو گیا وہ آگے چل کر ہر جگہ ناکام رہے گا لیکن سنان نبی دعوت کی ایک حدیث حدیث نمبر چار ہجار سات سو ترپن اس حدیث میں یہ ذکر ہوا ہے کہ قبر میں تینوں سوال کے جواب میں جو شخص کامیاب ہوگا اس کی کامیابی کی پیچھے راز یہ ہوگا کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا تو قرآن مجید کا علم ہی اسے کامیابی کی طرف لے جائے گا اور اسی وجہ سے وہ کامیابی سے ہم کنار ہوگا چنانچہ سنان نبی دعوت کی اس حدیث میں صحیح حدیث ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ قبر میں تین سوال ہوں گے ان کے جواب ہوں گے روایت بہت لمبی ہے میں اس پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اس کے آخر میں ہے کہ جب بندہ تینوں سوالوں کی ٹھیک ٹھیک جوابات دے لے گا تو فرشتے کیا کہیں گے فرشتے کہیں گے کہیں گے کہ تمہیں یہ سب پتا کیسے چلا یعنی تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تم نے تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیئے ایک کامیابی کا راز کیا ہے تم کیسے کامیاب ہو گئے فیقول تو قبر والا کہے گا کیا کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بھی وسدہ وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر ایمان لایا اس کی تصدیق کی یعنی قرآن مجید پڑھا سمجھا اس کے اندر جو باتیں تھی اس کی تصدیق کی اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج میں ہاں پہ کامیاب ہوں تو میرے بھائیو مرنے کے بعد قبر جو پہلی منزل ہے وہی پر آپ کو قرآن کا فائدہ دیکھ جائے گا اگر ہمارے پاس قرآن ہے قرآن کا علم ہے تو اس کا فائدہ قبر ہی میں ہم کو نظر آ جائے گا یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی ضمن واضح کر دوں کہ بعض لوگ اس روایت کو لے کر ایک نئی بحث چھیڑ دیتے ہیں وہ یہ کہ قبر میں چار سوال ہوں گے اور جو لوگوں میں مشہور ہے کہ تین ہی سوال ہوں گے یہ غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ چار سوال ہوں گے لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرے بھائیو جو علماء یہ کہتے ہیں سوالات ہی کا ذکر ہے اور آخر میں جو یہ ذکر ہے نا کہ تم کو کیسے پتا چلا تم جواب کیسے دے لیے تو یہ اصل میں امتحان کے بعد کا سوال ہے یعنی اصل جو ٹیسٹ ہوگا جو اگزام پیپر ہوگا یعنی جیسے ہوتا نا امتحان کا ایک پیپر ہوتا ہے کوئیشن پیپر ہوتا ہے تو اس کے جو سوالات ہوتی نہیں ہیں اب یہ سوالات پیش کیا جائیں گے قبر والے پر وہ جوابات دے لے گا اب جب ٹیسٹ ختم ہو جائے گا امتحان ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ پوچھا جائے گا وہاں یہ طریق ہے تم کو کیسے پتا چلا تو حقیقت میں یہ جو لاشن میں سوال ہو رہا ہے یہ اس امتحان کا اصل سوال نہیں ہے بلکہ امتحان ہو جانے کے بعد پوچھا جا رہا ہے اس کو مثال سے اس طرح سمجھیں کہ آج بھی جو بچوں کے امتحانات ہوتے ہیں کسی اسکول میں بچے کا امتحان ہوا اس نے پیپر بہت صحیح طریق سے حل کیے اب اگزام حال سے باہر نکلا تو ٹیچر نے اس سے پوچھا کہ تم نے بہت اچھا جواب دیا کیسے جواب دیا تو بچہ کہیں میں نے بہت محنت کیا یہ کیا وہ کیا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ٹیچر اگزام حال کے باہر پوچھ رہا ہے یہ بھی کوئشن پیپر میں تھا نہیں یہ بھی ایک اور سوال تھا نہیں یہ باہر کا سوال ہے انتحان سے باہر کا سوال ہے اس لئے ان علماء پر اعلانتا نہیں کرنا چاہے جنہوں نے کہا کہ قبر میں تین سوال ہوں گے انہوں نے اس معنی میں کہا کہ تین سوال ہوں گے کیونکہ اصل جو سوالات ہیں وہ تین ہیں اور یہ جو آخر میں پوچھا جائے گا کہ تم کو کیسے پتا چلا یہ اصل میں امتحان ہو جانے کے بعد پوچھا جائے گا اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اصل تین سوالات ہیں وہ ہر ایک سے وہی کیا جائیں گے یعنی مسلمان ہو کافر ہو جو بھی ہو سب سے وہ تین سوالات کیا جائیں گے وہ سوالات نہیں چینج ہوں گے لیکن یہ جو آخر میں پوچھا جائے گا یہ سوال چینج ہوگا چنانچہ جو کامیاب ہو جائے گا اسے تو کہیں گے کہ تم کو کیسے پتا چلا اور جو فیل ہو جائے گا ناکام ہو جائے گا اسے نہیں پوچھیں گے کہ کیوں ناکام ہوا بلکہ اس کو تو کہیں گے کہ تُو نے قرآن پڑھا نہیں سمجھا نہیں اس لئے آج تیرا یہ حش ہو رہا ہے تو یہ دونوں کے اعتبار سے یعنی اہلِ توحید اور اہلِ کفر کے لحاظ سے جو یہ آخر کا جملہ بدل رہا ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ چیز امتیان سے باہر کی چیز ہے برحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مجید سیکھنے پڑھنے سمجھنے کا فائدہ قبر میں بھی آپ کو نظر آئے گا اگر آج آپ قرآن سیکھیں گے پڑھیں گے سمجھیں گے تو قبر کی منزل بھی آپ کے لئے ہمارے لئے سب کے لئے آسان ہوگی آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں قبر کے بعد کی جو منزل ہے وہاں پہ جو قرآن سیکھتا سکھاتا ہے اس کو کیا فوائد ملیں گے دیکھیں سنان ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے حدیث امبر دو سو پندرہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی نے فرمایا کہ اللہ والے کچھ لوگ ہوں گے لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہوں گے تو پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے رسول Tradition وہ کون لوگ ہوں گے کہا ہم اہل القرآن اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں اہل اللہ والے ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں تو جو قرآن پڑھنے والے ہیں سیکھنے سکھانے والے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں خصوصی لوگوں میں ان کا شمار ہوگا آگے بڑھیں ایک اور روایت دیکھتے ہیں المعجم الكبیر کی حدیث انبر آٹھ ہزار بارہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ دیز کے راویے ہیں کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نے فلان سے سعودہ کیا اور بہت فائدہ ہوا بہت نفع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ فائدہ والی چیز نہ بتا دوں کہا اللہ کے نبی کیا اس سے زیادہ فائدہ والی کوئی چیز ہے کہا وہ آدمی جس نے کچھ آیات سیکھ لیا سمجھ لیا وہ اس سے زیادہ فائدہ والا ہے اور آگے روایت میں ہے کہ پھر اس شخص نے بھی جا کے قرآن کی آیات سیکھنا شروع کر دیا تو یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن سیکھتا ہے تو اس کا فائدہ کتنا ہوگا اس کا فائدہ آخرت میں بہت زیادہ اس کو ملے گا دنیا بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ ملے گا آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں حدیث صحیح مسلم کی حدیث 803 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہم صفہ میں تھے کہا کہ تمہیں سے کون پسند کرے گا کہ وہ روزانہ بطہان یا عقیق بازار کا نام ہے یہاں پہ جائے اور وہاں سے دو اونٹنی یعنی بڑی بڑی موٹی تاجی اونٹنی لے کر آ جائے بگر چوری کیے ہوئے بگر کوئی گناہ کیے ہوئے یعنی حلال کمائی سے اور بڑی بڑی دو اونٹنی حاصل کر لے وہ زمانے کی بہت بڑی دولت مانی جاتی تھی یہ حاصل کر لے تو تمہیں سے کون یہ پسند کرے گا فقال اللہ یا رسول اللہ نحب دالکہ کہا اللہ کے نبی ہم اس کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دولت مل جائے کہا کہ پھر تمہیں سے کوئی ایسا کیوں نہیں کرتا کہ وہ مسجد جائے وہ سیکھے یا پڑھے قرآن مجید کی دو آیتیں اگر دو آیتیں پڑھ لیتا ہے سیکھ لیتا ہے تو دو آیتیں اس کے لئے بہتر ہیں اس جیسی دو اٹنی سے جس کا ذکر ابھی ہوا اور تین آیتیں اگر وہ سیکھتا ہے تو یہ جیسی تین اٹنیوں سے بھی بہتر ہے اور اگر چار آیتیں سیکھتا ہے تو چار اٹنیوں سے بہتر ہے اور اسی طرح سے شمار کرتے جائیں تو میرے بھائیو اس حدیث میں بھی اللہ کیاں نے قرآن سیکھنے کی فضلت بیان کی ہے کہ اس کا جو فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا اور ایک اور حدیث دیکھ لیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نے اللہ کے نبی سلم کو فرماتے ہیں کہ اقرأ القرآن فَإِنْهُ يَأْتِيَوْمِ الْقِيَامَةِ شَفِيًا لِأَصْحَابِينَ کہا قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن قرآن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کرنے کے لئے آئے گا قرآن یعنی جو ہمارا عمل ہوگا قرآن کے ساتھ وہ ہمارے حق میں سفارش کرے گا اور میرے بھائیوں ایک آخری بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں قرآن نہیں سیکھتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے نمی سے شکوا کریں گے سورہ فرقان آیت تیس میں ہے اللہ کے نبی فرمائیں گے خیامت کے دن کہ اے اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا قرآن سے دوری بنا رکھی تھی تو اللہ کے نبی سے سرم ان کے خلاف شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا تو میرے بھائیو یہ قرآن کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یاد رکھیں کہ قرآن کے فضائل میں جو صحیح حادیث ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے میں نے خاص طور سے وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہیں جن میں نہ صرف قرآن پڑھنے کا بلکہ قرآن سیکھنے کا سمجھنے کا فائدہ بتایا ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے صرف وہ حدیث پیش کرنے کی کوشش کی ہے جن میں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی فضلت وارد ہوئی ہے یعنی صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے پڑھنے کی بات دیکھیں تو بہت ساری حدیث ہیں جن میں قرآن ریڈنگ قرآن پڑھنے قرآن کی تلاوت کے فضائل ہیں لیکن ہم چونکہ قرآن کی معنی کی تفسیر کا سسلہ شروع کر رہے ہیں اس لئے میں نے وہ حدیثیں پیش کی ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے قرآن جانتا ہے قرآن سمجھتا ہے اس کی کیا فضلت ہے اس کے کیا فوائد ہیں تو اس تعلق سے میں نے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب زیادہ قرآن مجید پڑھیں سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں